نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خبر آپ کے ساتھ میں ہوں افیفہ ملک 12 فیبرری کو جب بگ بوس کے وینر کا اعلان ہوا تو نام سن کر سب ہی چوک گئے فینس مان رہے تھے کہ وینر فریانکا جہر چودری یا شف تھاکرے میں سے کوئی ایک ہوگا لیکن سلمان خان نے جیسے ہی ایم سی سٹین کا نام لیا ہر کوئی حیران رہ گیا ہر کسی کے مند میں سٹین کی پاپیلارٹی کو لے کر کئی سوال اٹھے لیکن آپ کو بتا دے کہ ایم سی سٹین سچ میں بہت فیمس ہیں ان کی فین فالوئنگ نے ویرات کولی، تیجہ سری پرکاش اور کئی دگر سیلیبرٹیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے چوک گئے آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیسے ہوا یہ ممکن بھی کیسے ہے کیونکہ ویرات کولی بھارت کے سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے سیلیبرٹی میں سے ایک ہیں تو ان سے بھی زیادہ پاپیلر کیسے ہو سکتے ہیں ایم سی سٹین پر ایک وار سے چھڑ گئی ان کو انڈیزرونگ بینر کا ہیشٹیک ٹویٹر پر دیا جانے لگا اس طرح وہ ٹرین کرنے لگے ہر کسی کو لگ رہا تھا کہ ایم سی سٹین کیسے دید سکتے ہیں اسٹین نے تو پورے سیزن کچھ کیا ہی نہیں لیکن ایسا ہی ہوا اور وہ ہی بنے فینس کے بدولت ایم سی سٹین بینر ایم سی سٹین کو انسٹرگرام پر تقریباً سات ملین یعنی ستر لاکھ لوگ فالو کرتے ہیں پورے سیزن ان کی ٹیم سوشل میڈیا پر ایکٹیو نہیں تھی لیکن ٹیم کی طرف سے کوئی پوسٹ نہیں کیا گیا لیکن جیت کے بعد جیسے ہی سلوان خان کے بگ بوز کی ٹروفی کے ساتھ ان کی فوٹو پبلیش ہوئی لائکس کی تو جسے بھرمار لگ گئی کچھ گھنٹوں میں ایم سی سٹین کی فوٹو پر ریکارڈ توڑ لائکس آئے اسی دوران پوسٹ میں ویرات کی تصویر پر جہاں 20 لاکھ کے قریب لائکس تھے مہین سٹین کی فوٹو پر 60 لاکھ سے بھی اوپر لائکس تھے ریپر ایم سی سٹین کا فان بیس بہت تگڑا ہے یہ پوسٹ اس بات کو ثابت بھی کرتا ہے اسی وجہ سے انہیں جیت بھی حاصل ہوئی خود سلمان خان بھی اس بات کو کہہ چکے ہیں کہ ایم سی سٹین کے فان انہیں بھر بھر کے ووٹ کر رہے ہیں اسٹین جب گھر سے باہر جانت آتے تھے تب بھی ان کے فانس نہیں انہیں ریکارڈ توڑ سپورٹ کیا بگ بوس کے گھر سے باہر آنے کے بعد ایم سی سٹین نے کہا کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون کیا کہتا ہے میں بلکہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہوں جو جیلیس ہوتے ہیں یہ بہت ہی نیچرل ہیومن ایموشن ہے بس ہر کسی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی چیز انہیں نہیں ملی تو وہ ان کے لیے تھی ہی نہیں ہر کسی کی طرح میں بھی شوق ہوں لیکن میں مانتا ہوں کہ میں بھی جیتنا ڈیزرف کرتا ہوں اب یہ کے لیے اتنا ہی انٹرٹینمنٹ جگہت کی اور خبروں کے لیے جڑے ہیں آج کی خبر کے ساتھ